اسلام علیکم میری عمر کے نوجوانوں کے ساتھ میں ہوں سوہی بلدی اور ہمارے ساتھ موجود ہے میناج یوسف صاحب ہیئے میناج یوسف سے بات کرتے ہیں یہ بتاؤ سوہی بھائی چشمہ کت لگا آپ کو ارے یار چھوڑنا بھائی ابھی لگا ہے دل جن ہو گئے مجھے بالکل پسند نہیں نظر ہی نہیں کوئی قریب کی سیکھ ہے چلو سمجھ میں آرہی چیزیں نظر نہیں آرہی لیکن یار ہر وقت چشمہ روک چشمہ مجبوری ہو جاتی ہے بالکل لیکن اگر آپ اس کا استعمال نہیں کریں گے نظر مزید کم دور ہو جائے گی دیکھنے میں بہت سارے دیکھنے ہیں موسیقی میں نے ایک ایسی فرم دیکھ لی پاکستانی پنجابی جس سے شولے انسپائر ہوئی پاکستانی بن چھاپی ہے بھائی شولے نے پنجابی پاکستانی یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی موسیقی موسیقی تو سونا جوان بھی صحیح ہے کہ رول مجھے سنجید کبار نے کیا تھا ہماریاں کیا مہترم جناب حبیب ہاتھ نہیں ان کے بھی گھر ہاتھ کٹ دیتے ہیں انڈیا میں تو وہ سین جو ہاتھ کٹنے کا ہے وہ تو تین چار اینگل سے دو تین کیمروں سے ہوا ہے اور یہاں ایک کیمرے سے کیا تھا بھائی انڈیا نے امپروائز کیا ہمارے سین کو اس کے بات دوسری اس فلم میں دمائن بیت نو نیم تین کیسپورٹ ٹائپ چیز بھی ہے یوسف خان صاحب بلا وجہ گھو سا ان کے خاندان کو پہلے مارجیا لیا ہے تو وہ جہاں آرہے ہیں وہ پیچھے میوزک بجری ہے ہیڈ بینڈ پہنے ہیں کوب ایک ٹٹ تو دھروندر کون کا دھروندر کیا بیشتا ہے دھروندر کا جو رول تھا نا وہ علی جاز کو دیکھ کے بنایا گیا علی جاز وہ خواجہ انسنز والے جی جی بلکل ان کو دیکھ کے وہ تھے اس فلم میں دھروندر کی طرح کامڈی رول تھا انتا اور اسی سے اٹھایا ہے دھروندر کا رول میں نے پہلے کر لیا میں لکھنے والوں کو جس کے اوپر آپ دیکھئے گا میں نے افسور سے سوبیدار صاحب تو ہٹی ایک ساز اس کام جاب نہیں ہو سکے اور اس کے بعد سب سے مشہور رول تھا دھروندر کا ہے وہ کس نے نتا ہے کون کرے گا ہماریا تو ایک بڑے بڑے ایکٹرز موجود ہے مصطفا قریشی صاحب نے کی کس سے جیدیاں کندہ ہیں یا مصدوط نہیں کہ میں نے دکھے رکھ سکا سو یہ میں تینوں گھولی ماراں گا تین لوگ کھڑے ہوتے تینوں کو گھولی مارتے ہیں یہ حرام زیادہ بچ گیا اے کتا تے خوش نصیبے اے سارت کمی نے بچ گیا سٹائل تھا بھائی اور مارنے کے بعد الگ بھرم مصطفا قریشی ہیں وہ ہوتے ہو گیا اس کے پاس وہی گبر کا خاندان گبر نے آکے خاندان تباہ کر دیا اور ایک چھوٹا سا سیٹ لگا ہے گاؤں کا تو میں نے ساری چیزیں دیکھ لی اب میں لکھنے والا ہوں کچھ اس پر آٹیکل کہ ہشر نشر جو فلم تھی نائنٹین سیونٹی کیا نام بتایا آپ نے ہشر نشر نائنٹین سیونٹی کی فلم ہیدر چالجی صاحب ڈیریکٹر اس کے اس کو شولے نے چھپے ہشر نشر ہاں ہشر نشر یہ آپ نے کب دیکھا یہ فلم نزدین بندرہ دن ہو گیا دیکھئے خدا کے لیے سبب بھائی خدا کے لیے چشمہ لگایا تھا اس وقت نائنٹین ایک منٹ کیا ہوا ابھی لگا لیتے ہیں بھائی بھائی ابھی میں نے کہا تھا چشمہ نہیں لگا ہوگے تو نظر مزید کمزور ہو جائے گی بھائی یہ انیس سو چھہتر کی فلم ہے ابھی سیونٹی سکس کب ہوئی ہے سیونٹی نہیں دی چشمہ لگا کے دیکھ لیتے ہیں نا اس وقت اب اب نا تو پھر میرا آرٹیکل بھی گیا خدا کے لیے لکمت دینا اس کے اوپر کچھ کیوں اپنے دشمن بنے ہوئے ہو بھائی سارا نام برباد کرو گے بھنگر یار بھنگر